پنجاب بھر میں مونسون بارشوں کا آغاز ہو گیا ہم خبر آپ کو دی رہے ہیں پنجاب بھر میں مونسون بارشوں کا آغاز رما سال مونسون بارشیں تیس فیصد زیادہ ہونے کے خدشات ہیں اہم خبر آپ کو دی رہے ہیں پنجاب بھر میں مونسون بارشوں کا آغاز ہو گیا ہے پی ڈی ایم اے نے الڈ جاری کیا ہے کہ رما سال مونسون بارشیں روٹین سے تیس فیصد زیادہ ہو سکتی ہیں پی ڈی ایم اے کا کہنا ہے کہ جولائی کے پہلے ہفتے میں جولائی کے دوسرے ہفتے میں جولائی کے تیسرے اور چوتھے ہفتے میں بارشیں ہوں گی اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں پنجاب بھر میں مونسون بارشوں کا آغاز ہو گیا ہے پی ڈی ای میں نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ رمہ مونسون بارشیں جو ہیں وہ تیس فیصد تک زیادہ ہو سکتی ہیں جولائی کے پہلے ہفتے میں پندرہ سے پچاس میلی میٹر بارشوں کے امکانات ہیں جبکہ جولائی کے دوسرے ہفتے میں پچیس سے پینتیس میلی میٹر بارشیں ہو سکتی ہیں اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں پنجاب بھر میں مونسون بارشوں کا آغاز ہو گیا ہے پی ڈی ای میں نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ رمہ سال مونسون بارشیں تیس فیصد تک زیادہ ہو سکتی ہیں اس حوالے سے مزید اپڈیٹس دیتے ہیں لاہور سے نمائندہ کیپٹل ٹی وی میاں عامر جمیل ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں میاں صاحب مونسون بارشیں شروع ہو گئی پنجاب بھر میں کہا جا رہا ہے کہ تیس فیصد زیادہ ہو سکتی ہیں یہ سپیل وائز بارشیں ہوگی یا کیا ہوگا تھوڑا اپڈیٹ کریں گے اس حوالے سے آجی بلکل جاز دیکھا جاتا ہے پی ڈی ای میں کی جانب سے ایک مراصلہ ابھی جاری کیا گیا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ پنجاب بھر میں مونسون کی بارشوں کا سلسلے کا آغاز ہو چکا ہے صبح بھر میں مونسون کی بارشوں جو ہے اس وقت پی ڈی ای میں کے جو مراصلے اس کے مطابق بتایا گیا ہے اس کا بقاعدہ سے اغاز ہو گیا ہے جبکہ رہاں سال مونسون بارشوں میں تیس فیصد تک زیادہ کے خطرات ہونے کا بتایا گیا ہے جبکہ آج سے پنجاب میں مونسون بارشوں کا سلسلہ شروع ہونے کی پشین گوئی کی گئی پی ڈی ای میں کے ساتھ کا جو ہے جو مراستہ تھا اس میں جبکہ جولائی کے پہلے ہفتے میں اس مراسلے میں بتایا گیا ہے 35 ملی میٹر بارش متوکہ ہے اسی طرح سے جولائی کے سی ہفتے میں بلائی پنجاب سال پنجابے 15 سے 25 ملی میٹر بارش ہو سکی ہے اور اسی طرح سے پی ڈی ای میں کے جو مراصلہ اس میں بتایا گیا ہے کہ جولائی کے چوتھے ہفتے میں 50 سے 70 ملی میٹر بارش کی پشین گوئی کی گئی ہے پی ڈی ای میں کے مراسلے میں جبکہ بلائی پنجاب پستی پنجاب جنوبی پنجاب میں زر چمبر کے ساتھрон بارشیں بھی متوکہ ہیں مونسون بارشوں سے اربنگ فلیڈنگ اور جنوبی پنجاب میں ہر ٹورس میں فلیش فلیڈنگ کا بھی خطرہ بتایا جا رہا ہے جبکہ وزیلہ پنجاب مریم انوازشیز کی ہدایت کے پیشن اذر مطلقہ محکموں کو الیرٹ بھی کہے گیا ہے جبکہ دیکھا جا جاز جیسا کہ آج صبح علا صبح جو لاہور میں پارک ہی جس کے بعد انتظامیہ کی کارکردگی کا پول کھل چکا ہے اس وقت لاہور کی مین شہروں پر بھی پانی کھڑا ہے لیکن اس مراسلے میں حالا کہ دو افتہ پہلے دین افتہ پہلے مراسلہ جری کیا تھا جس میں خصوصی طور پر دل انتظامیہ کو اور خصوصی طور پر حضیلہ پنجاب نے بھی سوالے سے اجلاس کا استدارت کی تھی جس میں ادایا تھی کہ پورے پنجاب کے کمیشنر ڈیپٹی کمیشنر ہواسا کے حکام کو کہ جیسے ہی بارش ہوگی پوری طور پر کورپ کیا جائے اور سارے معاملے کو دیکھتے ہوئے تاکہ جو سڑکیں ہیں وہ کو کلیر کیا جائے لیکن ابھی بھی لہور کی بیشتر سڑکیں جو ہاں زیراعاب ہیں اور وہاں پر ابھی بھی کلینر جو ہیں نہیں ہو سکی لیکن جو آج پھر مراسلہ جاری کیا گیا اس میں بتایا گیا ہے کہ ذل انتظامیہ موسم کی باہتوں سے دوران تمام تر حفاظ سے احترامات کو یقینی بنایا تو اسی طرح سے یہ مراسلہ جاری کیا جاتا ہے اس میں بقائدہ سے ایف سوپیز بھی جاری کیا جاتے ہیں اور اس کے علاوہ اس میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ نظرین لانوں کے سپائی نتا سے آپ کے انتظامات جلد جلد مکمل بھی کیا جائیں اور اس کے علاوہ عوامل ناس سے بھی ترخواست کی جاتی ہے کہ برسات کے موسم میں احتیاط قصہ دابیر جہاں وہ احتیار کریں احتیار کریں اس کے علاوہ بچوں کو نشیدی علاقوں میں پانی اور مجدی کتاروں کو کمبوں کے قریب ہر جز نہ جانے دیں شیاری اپنے جانے مال کی تحفظ کو اولین ترجیح بنائے تو یہ اس مراسلے میں جو ہدایات جاری کی گئی ہیں یہ بتایا گئے لیکن جیسا کہ یہ مراسلہ تو جاری کر دیئے گئے اس میں بقاعدہ سے اس میں انڈیکشن بھی دی جاتی ہے کہ تمام پر انتظامات ایڈوانس مکمل کیے جائیں لیکن ایڈوانس مکمل ہونے کے باوجود آج جو ہے انتظامیہ کمیشنر لاہور تیسی لاہور کی کارکتری کلی کھل چکی ہے اور دیکھا جاتا ہے لاہور کے بھی پیمین شہروں میں پانی کھڑا اور پانی کے نکاتے آپ کے سلسلے میں انتظامیہ ماں پر کام کرتے ہوئی دکھائی جاری ہے لیکن ایڈوانس پلاننگ کے باوجود جو ہے اس وقت اس وقت حال ہے لاہور کے دشیدی علاقے بھی اس وقت زیرے آپ آ چکے ہیں ہم سے جو ہے محلے ندی نالوں کا مظر پیش کریں تو وہاں پر ابھی نکاتے آپ کا سلسلہ شروع نہیں ہوا جی بہت شکریہ آپ کا میاں صاحب آپ نے ہمیں تفصیلی اپ ڈیٹ کیا